ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرد ان کی آل پر قبل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آٹھ اکتوبر دوزہ سولہ کو ریپ کا ایک واقعہ پیش آیا سولہ سال کی ایک لڑکی لوسیا سے زیادتی کی گئی یہ لڑکی زیادتی کے دوران ہلاک ہو گئی ارجنٹین کی خواتین نے اس واقعے پر دلچسپ انداز سے احتجاج کیا پورے ملک میں ہزاروں خواتین باہر آگئیں خواتین نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور یہ سڑکوں پر آہستہ آہستہ مارچ کرتی رہیں اس احتجاج نے پوری دنیا کی نظریں اپنی جانب مبزول کروالی حکومت نے نئے قوانین پاس کیے اور ارجنٹین میں اب صورتحال ماضی سے بلکل مختلف ہے خواتین آتھ قصور کی بے قصور بچی زینب کے واقعے نے حقیقتاً پورے ملک کو ہلاک رکھ دیا چیف جسر سے لے کر عام ریڈی والے تک ملک کا کوئی ایسا شہری نہیں جو اس واقعے پر اداس نہ ہو اور جو ملک کو زینب جیسی بچیوں کے لیے محفوظ نہ بنانا چاہتا ہو چنانچہ یہ ایک سنہری موقع ہے حکومت دیشنگردی کے خلاف نیشن ایکشن پلین کی طرح بچوں کے تحافظ کے لیے بھی ایک نیشن پالیسی بنا سکتی ہے حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو کٹھا کرے مختلف سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائے اور چائل پروڈیکشن پر ایک جامعہ پالیسی بنا دے زینب جیسی ہزاروں بچیاں بچ جائیں گے ہمیں اس پالیسی کے دوران تین دوشے شعبوں کے بارے میں بھی فارمولا بنانا ہوگا اس واقعے نے سوسائیٹی پولیس اور سیاستدان تینوں کو ننگا کر دیا ہمارے معاشرے کو آج تک احتجاج کا طریقہ نہیں آسکا لوگ قصور میں تھانوں پر حملے کر رہے ہیں یہ ہسپتال کے دروازے توڑ رہے ہیں آپ علمیہ ملحظہ کیجئے قصور میں ہسپتال بند کر دیا گیا ہے یہ لوگوں کی گاڑییں جلا رہے ہیں اور یہ سڑکے بھی بند کر رہے ہیں ہمیں عوام کو احتجاج کا طریقہ بھی سکھانا ہوگا پولیس کو آج تک حجوم سے نبڑنے کا طریقہ نہیں آسکا یہ احتجاج کے دوران سیدھی گولی چلا دیتے ہیں ہمیں پولیس کے ہاتھ سے رائیفل بھی لینا ہوگی اور ہمارے سیاستدان ایسے خوفناک ایشیوز پر بھی سیاست کر رہے ہیں سیاستدانوں کو بھی اپنی باؤنڈریز کا تائیون کرنا ہوگا ورنہ زینب کی قربانی رائے گا ہو جائے گی ہم ماضی کے واقعات کی طرح اس جلے ہوئے زخم کو بھی برف کی ٹکور دے کر بھول جائیں گے ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں اب موڈل ٹاؤن کے ثانیہ کے شہیدوں کے ساتھ قصور کے شہید اس احتجاج کی تحریف کا ایجنڈا بن چکے ہیں اگر آپ نے اس جرم کو ختم کرنا ہے تو گریبان پکڑنا ہوگا شہباز شریف کا بھر طرف کرو طلب کیا جائے شہباز شریف صاحب کو بس پینڈ کر زہرانہ سناولہ کو بڑی کرتروں پہ ہاتھ لالو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے نیچے جرائن بیشہ لوگوں کا کتنا بڑا نیٹورک ہے لب جا کے اصل صورہ ملے گا جو عوام نے رییکٹ کیا شام کو جو گورنمنٹ کی بیلڈنگز کو اٹیک کیا اور جو پولیس نے کیا تین لوگوں کو گولیاں ماری زینب کے باپ کا رییکشن تھا انہوں نے کہا پولیس سے ہمیں نہیں انصاف ملے گا لوگوں سے پیسے لے کے پولیس میں بھرتی کیا گیا مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا سب سے بڑا ڈراما شباز شریف جب آتا ہے جی فلانے کو موطل کر دیا یہ حال تھا کہ صبح کے ساڑھے چار بجے گیا وہاں قصور تائر القادری نکل رہے ہیں سترہ تاریخ کو میں انشاءاللہ پوری فور سے نکلوں گا اٹھارہ تاریخ کو میں جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس نیشنل ایشیو پر کیا نیشنل پالیسی بننی چاہیے ہم یہ بھی فیصلہ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر تارک فضل چوئی صاحب کیٹ کے سٹیٹ میریسٹر ہیں پاکستر مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے ایک نہائی تھی مشہور اداکارہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماریا واسی صاحبہ آپ ان کو ٹیلیویجن پہ دیکھتے رہتے ہیں عرصے سے اور ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ متاثر کن ہوتی ہے ماروی سرمت صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے سواجی کارکون ہے آپ ان کے خیالات سے بھی اچھی طرح واقف ہیں اجاز چوزی صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے ماریہ صاحبہ یہ بتائیے گا میڈیا کے ذریعے کیسے سنسٹائز کیا جا سکتا ہے میڈیا آپ مجھے بتائیے ہم یہ جو قصور والے کیس کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ بچوں کے ساتھ کرائمز ہوتے رہے ہیں اور گیارہ بارہ بچیاں پہلے بتا رہے ہیں یہ کیس میڈیا نے اٹھا لیا سوشل میڈیا نے اٹھا لیا تو جن کے ساتھ یہ ہوتا رہے ہیں تو کیا یہ میڈیا کی ہی ڈیوٹی رہے گے کہ جو جو کیس ہم اٹھائیں گے بس اسی پہ لوگ اپنے نمبر لگوانے آئیں گے اور فوٹوز کچھوانے آئیں گے یہاں پہلے ہوتا ہے کیونکہ جہاں ہم میڈیا کی بہت ساری اور باتیں کرتے ہیں کہ بڑی پرابلمز ہیں غلط چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے باٹ یہ بھی تو بہت امپورٹن جوب ہے جو ہم لوگوں کی کر رہے ہیں جو ان کو کام کرنے چاہیے وہ ہم کر کے دے رہے ہیں اب دیکھیں نا ٹیلیویجن اگر لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ ٹیلی فون کیسے سننا چاہیے لباس کیسے پہننا چاہیے کوئی مہمان آ جائے تو اس کو چاہے کیسے پیش کرنی چاہیے ٹیلیویجن اور فلم اور ڈراما جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ بچیوں کو کیسے پوٹٹ کیا جا سکتا ہے بچوں کی پروش کیسے ہو سکتی ہے بچی جو اس کو گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں تو یہ آپ لوگ اپنی زمداری کیوں نہیں باتا ہے بلکل کر رہے ہیں اس کی چیز کے اوپر اب تھوڑا سا کھل کے تھوڑا بہت کام ہونے لگا ہے عمومن تو یہ ہوتا ہے نا کہ چینل نے اپنے ریٹنگز کے مطابق پروگرام چلانے ہوتے ہیں بٹ ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے رائٹ ناو میں اسلامباد میں شوٹ ہی اسنا کی ایک چیز کا کر رہی ہوں دیئے دکھانا کہ ہاو دی فیملی گوز تھوڑا اور کس طریقے سے اور کیونکہ وہ ایک لور سٹرارٹا انکم سٹرارٹا دکھایا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کوئی مدد نہیں کرتا what they go through exactly so I'm shooting it آج کل میں یہاں پہ شوٹ کر رہی ہوں تو I can go through it ایک اچھا ڈراما اڈاری بنا تھا بہت اچھا ڈراما اسی سبجیکٹ پہ تھا اس میں بڑے لوگوں کو سمجھایا ہے بڑے لوگ اس سے ایڈوکیٹ ہوئے اسی طرح اس کے خلاف ایکشن کس نے لیا تھا اس پہ ایکشن بھی ہوا تھا اور اس پہ جرمانہ بھی ہوا تھا اس میں کوشش ہے اسٹیٹ دوسری سائٹ پہ چلے گئے تھے سیم اسی طرح انڈیا میں ایک فلم بنی ہے کہانی ٹو اسی ایشو پہ اور بڑی پاپلر بڑی زبردست ہیں اس پہ پورے انڈیا کی پروڈکٹ میں بنانے میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ بہت ساری اس طرح کے ٹیبو ایشوز جن کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں چینل آپ سے خرید نہیں رہا تو یہی ہے کہ پھر ہم ریڈیو پہ چلا دیں اس کو یا کیا کریں اس کا چینل ہیسٹو بائے گورنمنٹ کو اس پہ جو ایک پالیسی بنانی چاہیے اور اس میں یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ ان سبجیکٹ پہ ڈرامے بنیں گے اور ان سبجیکٹ کے جو ڈرامے ہوں گے ان کو چینل ضرور دکھائیں گے بلکہ یہ پہ پیسنٹیج ڈراما اس 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 ٹاپک پہ ہونا چاہیے بکر آگاہی بہت ضروری ہے ہم یہ صرف پولیس پولیس بھی کر رہے ہیں جو بچیس ویری امپورٹنٹ بٹ یہ ساری چیزیں ہنڈ 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 جاتی ہیں اگر پیلے سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ کون سا ایسا پیرنس کو ایڈوکیٹ کرنا اور بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا کیا یہ ولگارٹی ہے آپ کو اس زمرے میں لے جائیں گے کیا اس کو کیریکلم میں نہیں ہونا چاہیے کیا یہ ڈسکاشن نہیں ہونی چاہیے اگر فرض کیجئے کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو پھر قرامجید میں بھی ہیں احادیث کی کتابوں میں بھی ہیں سلیبس کی کتابوں میں بھی ہیں پورے میڈیکل سائنسز میں ہیں سب چکوں سے ہم نکال دیں گے ماروی صاحبیں فرمائیے گا کہ سوسائٹی میں کیا دیکھتی ہیں آپ ایسے کس طرف جاری ہے سوسائٹی بہت شکریہ جعوید صاحب آپ نے بہت اہم موضوع چھیل ہے اصل میں سوسائٹی پوری سوسائٹی کو وہ رگید نہیں سکتے یہ کرائمز تمام ممالک میں تمام معاشروں میں موجود ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان معاشروں میں ریاست کا ردعمل کیا ہوتا ہے ان کرائمز کی طرف معاشرے کا عمومی ردعمل کیا ہوتا ہے ان کرائمز کی طرف ان فورچنیٹلی ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ ریاست کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ بچی کے پیرنٹ اس پار تو بہت تکلیف ہوئی ہے اس پار پوری سوسائٹی کوئی ہے جیوریشن سسسن کوئی ہے ہم پھر کچھ اور کر رہے ہیں یہ سارا دوزار پندرہ میں بھی ایسے تکلیف ہوئی تھی ہوئی تھی آپ لوگوں نے میڈیا والوں نے بہت شکری آپ لوگوں کا اس طرح سے اچھالا تھا کیس کو کہ سب کو وہاں جا کے تکلیف کرنی پڑ گئی تھی لیکن بس طرح یہ ہے کہ وہ تکلیف ہوتی ہے بہت تھوڑی دن کے لیے اس کے بعد ابھی کل کو کوئی اور ایشو ہو جائے گا آپ دیکھیں گا پرسوں تک پھر عمران خن کی شادی پر پروگرام ہو رہے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ یہ ریاست کا کام ہوتا ہے ریاست کو تکلیف ہونی چاہیے تھی جب وہ بچی اغوا ہوئی تھی اس کے ماں باپ رپورٹ کروانے کے لیے گئے تھے پانچ دن تک وہ ظالم اس کا ریپ کرتا رہا جب وہ مر گئی تو اس کو کچھرے پر پھینکے پھاگ گیا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ اپیسوڈ کتنی بار ہو چکا ہے یہ کتنی بار ایک بچی پانچ سال کی اس کو وہ ملزم خود ہسپیٹل میں چھوڑ کر چلا گیا وہ بچی آج بچی جو کائنات وہ آج بھی معذور ہے معذور کیا ہے وہ خوف کے مارے وہ بات نہیں کر سکتی تقریباً قومے میں ہے تو بات آپ میڈیا کی کر رہے تھے دیکھیں جو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کہا بیڈ ٹچ کون سا ہے گوڈ ٹچ کون سا ہے کس کو آپ نے کتنی اجازت دینی ہے یہ سب تو بنیادی ایڈوکیشن ہے وہ ماریا کا کام تو نہیں ہے دینا وہ کس نے دینی ہے ہماری جو پبلک ایڈوکیشن سسٹم ہے اس میں کیوں موجود نہیں ہے یہ سب چیزیں دوسری بات جوے چودی صاحب ہمارے آپ ہی کے میڈیا کو ان تمام چینلز کو استعمال کرتے ہوئے لمبے لمبے اشتہارات آتے ہیں اس پہ کیوں نہیں ہے حکومتوں کے خیبر پختون خواہ جو کل تک حرام سمجھتی تھی میٹرو کو وہ بڑے بڑے اشتہار اب اپنی میٹرو کے دے رہی ہے پنجاب حکومت وہ خود اپنے سندھ حکومت خود پیسہ خرچ کر رہی ہے اپنی چیزوں کے اس پہ تشیر پر کیوں یہ کیمپیشن اور یہ تو ایک اور چھوٹا سا مشروع بھی کیونکہ تمام پرائیویٹ ٹیلویزن چینلز جو ہیں اس کے پاس کچھ ایسا ٹائم ہے جو پبلک اویئرنیس کے لیے ہے اور یہ پابند ہیں کہ وہ پبلک اویئرنیس میسیجز ضرور دیں گے تو جب وہ ٹائم ہے آپ سورتے پیمرا ریسرچ کریں وہاں سے نکلوائیں اور پالیسی نکلوائیں اور اس کے بعد آپ یہ خود کنبر رہ چکی ہو جی میں تو آپ ٹیلویزن کو دیں اگر نہیں چلاتے تو پھر ہم سب آپ کے ساتھ ہوں دیکھیں پیمرا کو یہ چاہیے تھا کہ اس پر عمل کراتا میں تو میمبر رہ چکی ہوں پیمرا کی آپ کو علم ہوگا میں کانسل اپ کمٹین کی میمبر تھی یہ جیو والے واقعے کے بعد ہم لوگوں کو نکال پھینگا گیا تھا پیمرا سے لیکن یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہمیں معلوم ہے اور ہم نے اس کو جب ہم تھے کشور نحید صاحب تو ہم نے کافی اس کو لاغو کرنے کی کوشش کی کہ اٹلیس ٹویل پرسنٹ ٹائم ہے جو لوگ کے مطابق جو آپ کو پبلک میسیجز پر دینا ہے ہم نے کوشش کی لیکن چینلز اس کے اوپر رازی نہیں ہوتے اور وہ چلاتے نہیں ہیں لیکن یہ حکومت سے بھی شکوا ہے وہ پیسے خرش کر کے اپنے اشتہار چلاتے ہیں تو بھائی آپ ذرا یہ بھی کروا دیجئے اس قسم کی پبلک انٹریسٹ کیمپینز چلاتے ہیں ریاستر یہ دو دن سے پورا معاشرہ پورا ملک حکومت کو تلاش کر رہا ہے ریاست کو تلاش کر رہا ہے سر یہ گورنمنٹ کہاں پہ ہے ریاست کہاں جو سب ریاست ادھر ہی ہے گورنمنٹ بھی ادھر ہی ہے جہاں پہ اسے ہونا چاہیے اور جہاں پہ وہ موجود ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں بھی مختلف چینلز پہ دیکھ رہا ہوں اور میرا خیالہ آپ کے پروگرام میں بڑے عرصے سے میں آ رہا ہوں آپ ہمیشہ دعوت دیتے ہیں بہت شکریہ لیکن آج پہلی دفعہ ہے کہ میں نے خود آپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ آپ کے پروگراموں میں و ٹاک شوز میں ہم چونچے لیلاتے ہیں مرگوں کی طرح لڑتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آتے ہیں تو کیوں لڑتے ہیں سرے نہ لڑا کریں میں بتا رہونا مجھے دو منٹ دے دیں پلیس آن انٹرپٹڈ لڑتے ہیں کیوں لڑتے ہیں یہ بھی علاقے کہانی ہے لیکن لڑتے ہیں یہ جو ایشو ہے جو اس طرح کے ایشو ہیں میری ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چونکہ ہماری مختلف جماعتوں کی مختلف صوبوں کے اندر حکومتیں ہیں اس طرح کے واقعات پاکستان بھر میں ہوئے ہیں آہ انفارچونٹلی بجائے اس کے کہ ہم یہ وہ کریں ایک کو الزام سیاسی جماعتیں ہیں دوسروں کو الزام یا ادارے ایک دوسروں کو الزام ایڈمسٹریشن کہے نہیں یہ جوڈیشری نہیں کرنا ہے جوڈیشری کہے نہیں ایڈمسٹریشن نہیں کرنا ہے چیف جیسس صاحب نے بھی اس پیسو موٹو لیا ان کا بھی بہت شکریہ اپنے سیاسی ان چیزوں کو چھوڑ کے میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہونے کی حسیت سے ہم سب کو بیٹھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ جرم وقوع پذیر ہونے سے لے کہ تختہ دار تک جب مجرم کو ٹھانگا جاتا ہے اس کے بیچ میں کتنے لوپ ہولز ہیں کتنے لوز نوٹس ہیں یہ سٹارٹ جو ہوتا ہے مجرم پکڑنے سے ہوتا ہے ریاست اگر مجرم پکڑے گی نہیں تو پھر ابھی تو آپ اس ملزم کو پکڑ ہی نہیں سکے آپ رسپونسبلیٹی نہیں رہے ہیں کہ غلطیا تو کم از کم آپ یہ تو کہیے کہ ہاں ہم سب کو لینی چاہیے لیکن میں نہیں لے رہا میں خود نہیں کہوں گا بلکل یہ نہیں کہا آپ اپنے 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 میرے موہ میں ڈالیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی آپ ٹکنگ رسپونسبلیٹی میں نے یہ کہا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کی اوپر الزام تراشیاں کرتی ہیں اور بال جوہاں وہ ایک بکٹ سے دوسرے بکٹ پاس کرتی ہیں پہلی بات وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن سب میں تلے مشروع کے سٹارٹ کرتے ہیں سر ایک تجویز دے لے سر آپ یہاں سے سٹارٹ کیجئے کہ پاکستان میں ہائی ریزولیشن کیمراز کا کم از کم آپ ایک نکتہ تیہ کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ پورے پاکستان میں اس سے کم ریزولیشن کا کیمرہ سی سی ٹی وی کے لیے نہیں لگے گا کیونکہ اگر وہ ہوتا یہ فیصلہ آپ نے کر لیا ہوتا تو وہ مجرم آج ایڈنٹیفائی ہو گیا ہوتا آپ اس کی دسویر دیکھیں کہ آپ پہچان نہیں سکتے یہ اگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں نے بات کی ہے آپ نے پریکٹیکل صورت میں ایک اگزامپل دی ہے یہ ساری چیزیں صوبوں کی ذمہ داری ہیں لیکن کچھ اجتماعی چیزیں ہم سب کو کرنی ہیں اور یہ سوچ کے کرنی ہے کہ ہم نے جو اباری ذمہ داری ہے اس کے تحت اس ملک اس قوم کو ہم نے کچھ دینا ہے اس میں کوئی نہیں ہے کہ میں کس جماعت سے ہوں وہ کس جماعت سے ہے یہ ایک اجتماعی ذمہ داری کے طور پر ہم اس کو لیں اپنی باقی چیزوں کو چھوڑیں ان ایشیوز کی اوپر بیٹھیں دیکھیں گزارش یہ ہے ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر جناب ایو ان کرائی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا میں کوئی صحیح کہا سارے کٹھے ہو جاتے ہیں ہفتے بعد کوئی نیائے میں ابھی ایک پروگرام میں تھا آج یہاں پہ اسلامباد میں ایک دارہ ہے جو بچوں کے ساتھ اس طرح جو اس طرح کی زیادتی ہوتی اس پہ کام کر رہے ہیں ان کی جو ایم ڈی ہے وہ میرے ساتھ اس پروگرام میں تھی انہوں نے بتایا کہ دوہزار سولہ میں پاکستان باہر میں تیرہ سو ایسے کیسز ہوئے ہیں اب سوچنا یہ ہے اور دیکھنا یہ ہے یہ رپورٹ ہوئے ہیں جو یہ رپورٹ ہوئے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے یہ وہ ہے اب ان تیرہ سو کیسز میں سے کتنے لوگ کہاں تک گئے ان کے خلاف کیا کروائی ہوئی اور کتنے تختہ دار تک پہنچے یہ ہے اصل سوال ایک کیس کا سو موٹر لینے سے ایک کیس کی پیچھے لگنے سے ایک کیس کا نوٹس لینے سے ایک کیس کو ہائپ بنانے سے یہ معاملات اللہ نہ کرے گی کہ دوبارہ یہ ہو یہ معاملات رکھیں گے میری آپ سے رپورٹ نہیں ہے کہ آپ ایک نیشنل پالیسی بنائے اس پہ بہت چیز ٹی کولڈرز کے ساتھ مل کے اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ پالیسی ایمپلیمنٹ ہوگی اور اگر مجھے اجازت صاحب کی طرف جانا کل رہی ہے علامہ تیرو قاضی صاحب نے کہا ہے کہ میں مارڈل ٹاؤن کے جو مظلوم ہے اس کے ساتھ ساتھ اب زینب کا جو کیس ہے اس کا بھی بدلہ لوں گا تو صاحب یہ پالیٹکس کیوں ہو رہی ہے اسی شوپے جی بہت شکریہ چوئی صاحب میرا خیال ہے میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں کچھ اس سے پہلے گزارشات کر دوں اصل میں دیکھئے اس کارخانہ قدرت کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے وہ انسان ہے فرد ہے اور ریاست کے اندر بھی اصل میں ترجیح فرد کو دی جانی چاہیے اور اگر اس کی اوپر اگر میں تفسرہ کروں کہ ہمارے ہاں ریاست میں فرد کو ترجیح نہیں ہے اور نہ ادارے کو ترجیح ہے بلکہ بہت ساری دوسری ترجیحات ہیں جہاں پر مالی وسائل لگتے ہیں جہاں پر انسانی وسائل لگتے ہیں جہاں پر تعلیمی وسائل لگتے ہیں تو آپ مجھے یہ مت کہیے گا کہ یہ تو آپ سیاست کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرصہ دراز سے مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو لائنڈ آرڈر ہے اور یہ سارا کام یہ پروینشل سبجیکٹ ہے اب اگر پنجاب کے اندر ایک ہی حکومت ایک ہی فرد دس برس تک وہ حکمران ہو اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا وہ پیٹرن چیف ہو اور ان دس سالوں کے اندر اس کی ایک بھی میٹنگ جس میں وہ صدارت کرنے کے لیے تشریف لائیں وہ نہ ہو اور اس کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہو اور آپ کی ترجیح کے اندر دیگر ساری چیزیں ہوں تو کیا مجھے بحثیت انسان کے سیاستدان نہ سہی آپ ضرور سیاستدانوں کے اوپر تفسرہ کیجئے لیکن بحثیت انسان کے مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کہوں کہ پاکستان کے اندر حکومتوں کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں علیہ السلام آپ کی بات صوفیصہ دروست ہے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں دوسری بات میں آپ نے جو سوال کی ہے وہ تو ہمیشہ فیرس کی آخر میں ہوتی ہے اور وہاں تک پوشش ہی نہیں پاچی گومٹ کبھی دوسری بات آپ نے جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں دوسری بات جو آپ نے سوال کی ہے ڈاکٹر تائر القادری صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے اگر ساڑھے تین برس پہلے مارڈل ٹاؤن کے اندر ریاستی قوت کے نتیجے میں وہاں پر مسیکر ہوتا ہے قتل عام ہوتا ہے اور کوئی شنوائی نہیں اس کی ہوتی اور لوائکین اپنی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ایک لمبا چوڑا احتجاج کرتے ہیں اور پھر آرمی چیف انٹروین کرتے ہیں اس ایف آئی آر کو داخل کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ساڑھے تین برس کے اندر ان مظلوموں کا کچھ نہیں ہے لیکن اجازتہ یہ آپ کی بات درست ہوگی سر یقینہ دیکھئے پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت زینب کے ساتھ نہ ہو لیکن سر ایشو یہ ہے کہ جب بچی کا چنازہ ہوا تو اس کے بعد جو وہاں پہ تقریریں کی گئی آپ نے حکومت کو بدوائیں دینی شروع کر دی آپ نے حکومت کو رگیدنا شروع کر دیا آپ نے سیفوں کی فیرس لمبی کر لی اس کے بجائے آپ بچی کی مغفرت کی دعا کرتے آپ پولیس کو قائل کرتے آپ نے سارا ایشو چھوڑ کے تو اس کو پلیٹسائز کر لی میں ارز کرتا ہوں کہ میں لوائکین کے پاس گیا ہوں میں اس بچی کا گھر گیا ہوں میں نے بچی کی میت کے سامنے کھڑے ہو کے جتنی زبانی مجھے دعائیں یاد تھی میں نے دعائیں کی ہیں میں ڈی پی او اور آر پی او آپ کو تقریریں یاد ہیں وہاں پہ جو تقریریں ہوئیں اجازہ صاحب جو علامہ طرح نے وہاں پہ تقریریں کی جن خیالات کا اظہار ہونے آج کیا سر ایک بچی ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے پورا ملک اس پہ دکھی ہے لیکن آپ اس کے اندر سے بھی پولٹکس کی مجھے نہیں سمجھ آتی مجھے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں آ رہی کہ اگر میں یہ کہوں وہاں میں کھڑے ہو کے کہ یہ جو ایک مجرم ہے اور چھے کیسز کے اندر ایک ڈی این اے ہے ایک ڈی این اے ایک مجرم اور ایک سال کا پورا وقت ہے ان کی ناہلی ہے دیکھیں یہ سب سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی ناہلی ہے گورنمنٹ کسی جگہ جو انسانی ایشو کو اس کو پولٹکس کی طرف کیوں لے جاتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس پہ بات نہ کی جائے یعنی کیا چیز میں سمجھ نہیں پایا جو حکومت کو بدوائن ہے نا اس کی پارس نمی کر دینی آپ اس بچی کے لیے بات کریں نا سر دوسری بات یہ ہے کائنات بچی کیوں نہیں ہے جس کو ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے میں مزید ستم بالاہ ستم بتاتا ہوں نا آپ فرما رہے تھے ابھی کہ ہمیں لوگوں کو اعتجاج کرنا بھی سکھانا ہے جب کل لوگوں کو گولیاں مارکے جس ہماری قوم کی ایک کچی ہو گیا گیا ہلاک کل اس وقت کو کوئی مجھے یہ بتائیے کہ ڈائریکٹ فائر کر کے شوٹ ٹو کل شوٹ ٹو کل جو ہے یہ کانسا دوارہ وہی باتیں کرنے کے لیے آپ میری بات سن رہے ہیں شوٹ ٹو کل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نشانہ لے کے مظاہرین کی طرف آپ گولیاں مار رہے ہیں کیا اس کے علاوہ کوئی آنسو گاہ اس کا شیل کوئی ربر کی گولیاں کوئی لٹی چارج آپ اس کو ایفیکٹیب نہیں سمجھتے آپ کیا بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں آج جو ایف آئی آر وہ جو مقتول ہیں ان کے ورسا کی طرف سے لکھوائی گئی ہے ان کو کہا ہے نامعلوم پولیس اہلکاروں نے گولیاں چلائی ہیں بھئی نظر آ رہا ہے نام ان کے چھپے ہیں اخبارات کے اندر آپ لوگوں کو باتی نہیں کرنے دیکھیں اب آپ اگر اس کیو پر کوئی بات کرے تو آپ کہتے ہیں جی سیاست ہوئے گی سر ان کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہے اجازہ میں ماذا چاہتا ہوں اوہو ہاتھ کڑیاں آپ میری بات نہیں سمجھیں اوہ ایف آئی آر کے اندر پروگرم میں دوبارہ خوش شامدی ماروی صاحبہ ایک طرف تو یہ ایشو ہے کہ یہ سارا ایشو پولٹکس کی نظر ہو رہا ہے دوسری طرف جو ریل پولٹیشن ہے وہاں پہ پاکستان مشنل دنگ نون کے وہاں پہ پانچ ایمین ایز اور دس ایم پی ایز ہیں ان میں سے کوئی شخص ابھی تک اس بچی کے گھر نہیں گیا میہ شواشی صاحب جو ہے نا وہ اس کے گھر جانے کے لیے رات کے پانچ صبح کے پانچ بجے کا انتظار کر رہے تھے جب پورا شہر سو جائے پھر وہ وہاں پہ تشریف لے گئے تو یہ بھی تو ان کی بھی تو مضمت ہونی چاہیے کہ یہ کہاں غائب ہو گئے چوارج صاحب میں تو یہ فوٹو اپرچونٹیز بنانے کے شدید خلاف ہوں یہ آپ کو یہ ایم پی ایز کو وہاں کیوں جا کے فوٹو کھچوانی چاہیے اسی وجہ سے ایشو جو ہے وہ پولٹیسائز ہوتا ہے اب یہ پولٹیسائزیشن کی بات کر رہے تھے نا تو میں یہ ایجاز صاحب کی اور باقی سننے والوں دیکھنے والوں کی اطلاع کے لیے ارز کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایشو صرف قصور کا یا صرف پنجاب کا نہیں ہے یہ پورے ملک کا ایشو ہے اس وقت سندھ کے اندر جو میرے پاس یہ ساحل کی ریپورٹ کے اداد و شمار ہے تین سو چالیس کیسز ایک سال میں جنوری سے دسمبر تک اور یہ ریجسٹرڈ کیسز ہے صرف جو ان ریجسٹرڈ کیسز ہیں ان کو تو بے شمار ہیں اچھا یہ پولیس کی فگرز نہیں ہیں پولیس کے پاس ہو سکتا ہے بے شمار ریپورٹے ہوں یہ صرف وہ جو میڈیا میں آئے صرف وہ کیسز ہیں یہ یہ اخبارات سے جمع کیے ہوئے کیسز ہیں اب آپ مجھے بتائیے اور اس کے پورے ملک ہیں اسلامباد میں بتیس کیسز آئے ایک سال میں میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ پورے ملک کا ایشو ہے پنجاب کی عبادی زیادہ ہے پنجاب میں اربن سینٹر زیادہ ہے پنجاب میں میڈیا کی رسائی زیادہ ہے اور پنجاب میں ریپورٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پنجاب ورنہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خیبر پنجاب میں تو بے انتہا کیسز ہیں مدرسے آپ کی بدفیلیوں سے بھرے ہوئے ہیں نہیں یہ تو ایسے نہیں کہا سب کو نہیں کہا جا سکتا نہیں سب کو تو نہیں کہا جا سکتا لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے جیتی جاگتی نویمبر دوہزار سترہ کی ریپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے جس میں کیتھی گینن نے کیسز کے حوالے دیئے ہیں باقاعدہ کیسز کے حوالے دیئے ہیں اور وہ ریپورٹ پاکستان نے پوری میڈیا میں شائع ہوئی تھی تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور یہ بھی تیہ ہے کہ ہماری ریاست کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے میں آپ کے لئے یہ ایک اور بات ارز کرنا چاہتی ہوں جاویس صاحب مجھے معلوم نہیں کیونکہ میری باری دوبارہ آئے گی کی نہیں انیس سو نوے میں ہم نے چائلڈ رائٹس کنونشن کے اوپر سائن کیے قوام متحدہ کے ہم نے اس کے اوپر پلان بنایا آج تک اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اس کے مطابق ہمیں جووینایل جسٹس سسٹم ایک وضا کرنا چاہیے تھا ہم نے اس کا قانون منظور کروا لیا ابھی دوہزار سترہ میں اس میں ترمیمی بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اب مجھے بتائیں کہاں ہیں جووینایل کورٹس کہاں ہیں پولیس سٹیشنز کے پاس جووینایل ڈیسک موجود ہے یا نہیں ہے لیکن ابھی تو نارمل پولیس نارمل نہیں ہو سکی وہ گولی مار دیتی ہے سیدھی پروٹیسٹرز کو تو باقی چیزوں کو کہہ زیادہ لگا ہے یہ آپ کے کہاں پہ ہوگا ہے پولیس کو اس بات کا احساس ہے کہ انہیں کوئی پوچھے گا نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو رانہ سانا اللہ کو یا چیف منسٹر پنجاب کو لٹکایا جائے گا ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا بات یہ ہے کہ جس کا جہاں پہ جرم ہو آپ کو ہر جمع کے اوپر فانسی مریض صاحب یہ فرمائے گا کہ سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے آپ ٹیلویجن پر روز دیکھتی ہوں گی آپ اخبرات بھی پڑتی ہیں سوسائیٹی کے اندر بھی جو پولٹکس ہو رہی ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں تو سیاستدانوں کو اس قسم کے ایشیوز کو سالو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پولیسی آپ نے بک پہ بنائی ہوتی آپ نے جب آپ جیسے پولیس کی بات کر رہے میرے لیے تو یہ ایک انمیجنیبل بات ہی جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پولیس والے ہوا سپوز تو پروٹیکٹ اس ان کے پاس جن کی ٹریننگ ہوئی ہوگی یہ پہنتے ہیں وردی پہنتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوگی ان کو کوئی ایڈکیشن دی ہوگی بتایا ہوگا ماب کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور ہمارے تو یہاں ستر سال سے ماب پولیس تو ہے ہی نہیں پورے پاکستان اکیس کروڑ کی آبادی میں ایک شہر میں بھی ماب پولیس نہیں ہے ستر سال سے ہمیں یہ پروبیمز ہم روز فیس کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی پولیس کی ٹریننگ ہی نہیں کی بھی آپ نے پتہ نہیں ڈالفن بنا دیا ہے تو آپ نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے وہ لوگوں کی صرف پروٹیکشن کے لیے بڑے لوگوں کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں یہ پیونٹیو ایکشن کہاں ہے یہ کس کا کام ہے یہ کس کے اندر آتا ہے ماری صاحبہ کے ایشو یہ ہے کہ جو پولیس مین ہے ہوتی ہے وہ کیری نہیں کر سکتا پوری دنیا میں اس کا ایک پروٹیکول ہے کہ رائیفل تھانے کے اندر رہے گی اس کو اس وقت جاری کی جائے گی اس کو لیمٹیڈ گولیاں دی جائیں گی اور پھر اس کو ریٹن آرٹر دیا جائے گا کہ تم نے یہ فائر کرنا ہے سارا لیکن یہ پولیس مین وہاں پہ بندوق لے کے کھڑے ہیں رائیفل لے کے کھڑے ہیں سامنے پروٹیسٹرز آ رہے ہیں بغیر کسی اجازت کے وہ گولی چلا دیتا لوگ مر جاتے ہیں ان کی رائیفلیں چلتی بھی لوگوں پہ فیض آباد تو بند ہو گئی تھی رائیفلیں ان کی آپ مجھے بتائیں نا فیض آباد میں بھی اور جو یہی پنجاب پولیس تھی جو لاہور میں وہ تماشا لگا رہا ہے پورا مہینہ اس ہو کہ تو ان کی چونی بولتی اور یہ لوگوں جب عام نہتے لوگ ہوتے وہاں پہ ان کی گولیاں چل جاتی ہیں بات یہ ہے کہ یہ پولیس کو اکاؤنٹبل کرے اور اس کا اکاؤنٹبل کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ سیاستدان کو لٹکا دے پولیس کو اور موطل کرنا کوئی سزا نہیں ہے جوید صاحب یہ تو فیور ہے اس کو آپ کیا لیں جیل میں کیونکہ پوری دنیا میں جیل میں ڈالا جاتا ہے اور پولیس کے آفیسرز بڑھتے جیل جالے بڑوں کو نہیں نہ ڈالتے چھوٹوں پولیس اس بندے کو پکڑ لیں گے بات پولیس کے پاس اتنی جرت آئی کیسے وہ اسی وجہ سے آئی کہ ایک دیسٹرکلنگ ایفیکٹ کہیں سے تو آ رہی ہے نا پولیس کے پاس رائیفل کیوں ہے اور اس کو کس نے اجازت دی کہ وہ سامنے لوگ نہیتے کھڑے ہیں اس کو نشانہ لگا کے ان کو گولی مار دے پہلی بات بھی یہ ہے جن سوسائیٹیز کی چوہ ساب آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پولیس بس اتھیار نہیں ہوتے ان سوسائیٹیز کے اندر کرائیم اور ان سوسائیٹیز کے حالات چاہے وہ ٹررزم ہو چاہے وہ لارڈ آرڈر کی صورتحال ہو نہیں سر یہ مجرموں کو گولی مار رہے تھے وہ ویسی نہیں ہے سر آج سر تو کسی مجرم کو گرفتانی پولیس کر سکتی کسی ڈاکو کو گولی نہیں ماری کبھی پولیس والے نے اور جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ بندوق نہیں ہے وہاں گولی چلا دیتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے آپ نے سٹیٹمنٹ دے دیئے کہ کسی ڈاکو کو گولی نہیں ماری میں تو روز ٹیوی پہ دیکھتا ہوں پولس مقابلے میں اتنے بندے مارے گے اتنے بندے مارے گے وہ ڈاکوی ہوتے ہیں پولیس مقابلہ ہے نا سر اس کو پولس مقابلہ کہتے ہیں یہ سلینگ لینگویج میں یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ کبھی ڈاکو پولیس مقابلے میں شہید نہیں ہوئے وہ مارے نہیں گئے سر اس کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے پولس مقابلہ سوالیاں نشان ہے یا جمع ہے پولیس کی طرف سے چل دی ہے میں اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں مارے جاتے ہیں اس میں اور کراس فائرنگ ہوتی ہی نہیں آئے تھوڑا سا اگر ہم کتنے پولیس والے بھی شہید ہوتے ہیں یہ آپ کی سٹیٹمنٹ سے ہاتھ میں بلکل اتفاق نہیں کر رہا کتنے پولیس والے جوان بچارے شہید ہوتے ہیں وہ ڈاکویوں سے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں لاؤ ان آرڈر ہے ٹررزم ہے بارہ لو موضوع چینج ہو جائے گا میں خاص اس واقعے میں بھی اور اسی کے ساتھ میں لنک کروں گا جو مارل ٹاؤن کا واقعہ تھا دو صورتحال ہوتی ہے ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی ٹاپ براس ہے چاہے وہ آئی جی پولیس ہے چاہے وہ چیف منسٹر ہے چاہے وہ آپ کا ہوم منسٹر ہے وہ یہ کہے کہ شوٹ ٹو کل ایک وہ ہے ایک یہ ہے کہ جب پولیس اور ماب گتھم گتھا ہیں اور اس وقت پولیس پہ پتھراؤ بھی ہو رہا ہے فلاں بھی ہو رہا ہے تو کسی ایک فرد نے اگر کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں یہ فعل کیا ہے بغیر کسی اجازت کی کیا ہے تو وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں جیسے اس واقعے میں ہوئے ہیں ان کی خلاف پرچے ہوئے ہیں ٹیم سو دو کا پرچہ ہوئے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں اوپر سے کہا گیا تھا کہ تم یہ کام کرو جس نے کیا غلط کیا ہے اور اس نے کیا کہ سزا بہت کتنی پڑے گی میں نے ابھی پسرے دنوں ایک پروگرم کیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جو رینجرز کے جوانوں نے ایک لڑکے کو گولی ماری تھی اسے صدر مملکت نے ماف کر دیا میں نے کہا غلط کیا ہمارے صدر مملکت تھا نا میں نے کہا صدر مملکت کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا پروگرم کے فرم بعد مجھے پریزنٹ صاحب کا میسج آیا کہ ڈاکس صاحب آپ تحصیف فرمائیں اس چینل پر میں نے ماف کرنا تو دور کی بات ہے رینجرز کے جوانوں کی رحم کی اپیل تک صدرہ اس نہیں آئی اور اگلے در وہ ایکٹیفائی ہوا تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات جو بھی کرے گا غلط کرے گا ان لوگوں کو بھی سزا مل رہی ہے ان لوگوں کو بھی سزا ملے گی جہاں تک سسٹم کا تعلق ہے جو آپ نے بات کی میں صاحب میں صاحب کیونکہ آپ منیشنرز بھی ہیں پاکستان مشنب لینگ نون رولنگ پارٹی بھی ہے بڑا آسان جس میں میں نے کیمرو کا آپ کو بتایا نا پوری دنیا میں پولیس کے پاس شارٹ گنز ہوتی ہیں اتنی لیتل گنز نہیں ہوتے یہ سٹری ناٹ تری کہتے ہیں کہ جب گولی لگتی ہے تو اس پر بچنے کے چانسیز نہیں ہوتے تو صاحب یہ اپنی کاملز دنوکوں کو تو ٹھیک کر لیں کہ صرف بندہ زخمی ہو وہ مرے نہ تو رابر بولٹس ہوتی ہیں بہت سارے اردامات کرنے کی ضرورت ہے یہ ظاہر ہے چند باتیں جو آپ نے کی ہیں میں نے بھی انڈورز کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ساتھ سب سے در ضروری اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جو یہ سارا عمل ہے میں دوبارہ کہوں گا کہ جرم سرزاد ہونے سے سزا پانے تک اس کا کوئی مخصوص ٹائم فرائم ہونا چاہیے جو ایڈمسٹریشن ہے وہ اپنا کام کرے عدلیہ کام کرے اور میں تو چیف جسٹس صاحب نے کیونکہ اس کو سو موٹو لیا ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اپیل کی ہے اس میں بھی کہوں گا کہ اس میں بقاعدہ مونٹرنگ جائے اس کیس میں بٹھائیں تیم مینے کا ٹائم رکھیں ہماری پولیس کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے اور سریعام اس بندے کو پاسی ہوگی چاہیے تو کب تک ہوگی پولیس چوئی صاحب میرا خیال ہے کہ ذرا کمپیرزن اگر کر لیں اور مجھے معاف کی جائے گا یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ جی چونکہ آپ تحریک انصاف سے آپ نے کی پی کی بات کرنی ہے آپ اگر کمپیرزن کر لیں پچھلے چار سالوں کا باقی صوبوں کے ساتھ اور اگر آپ دیکھیں کہ کرائم ریٹ کم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو موڈل خیبر پختونخواہ میں اختیار کیا گیا ہے جو پولیس ایکٹ بنایا گیا ہے اور جو باقی جگہ کے سینئر پولیس آفیسر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے اور ہمارے صوبوں کے اندر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اور آپ اس کی ریکروٹمنٹ کے اندر اس کی پرموشن کے اندر اس کی منیجمنٹ کے اندر اگر مداخلت نہیں کرتے مداخلت نہیں کرتے اگر آپ مداخلت نہیں کرتے اور انہیں ایک ہزارے کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی دوسری مثال دیتا ہوں اگر آپ موٹروے پولیس کو باقی پولیس سے بہتر سمجھتے ہیں اور ان کا نظام باقی پولیس سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کرنا چاہیں تو ہو تو سکتا ہے نا ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا دیکھئے پنجاب میں پہلے تو اپریشٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ خیور پختونخواہ کی پولیس پنجاب پولیس سے بہتر ہے یہ میں بالکلہ تسلیم کرتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ جب ڈیرہ اسمائل خان میں اس سولہ سال کی بچی کو برہنہ کر کے شہر میں گھمایا جا رہا تھا تو اس وقت پولیس کہاں تھے دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں اس واقعے کے بارے میں جو کم از کم میری معلومات ہیں میں نے خدا کو جان دینی ہے نہ کی پی کی حکومت کو دینی ہے نہ پی ٹی آئی کو دینی ہے اس کے اندر جو مجرم ہیں وہ راؤنڈ اپ کر دیے گئے ہیں کہ وہ جیل کے اندر ہیں اور وہ اپنے سر بسلہ یہ ہے کہ وہ بچی کو کم آیا جا رہا تھا اس کی فلزیں بنائی جا رہی تھی آج تک وہ بندہ پولیس نہیں پکڑ سکتی کہ جس سے وہ فلم بنا کے اپلوڈ کی اور پوری دنیا نے دیکھی وہ تو سر وہ پولیس کہاں تھی وہ پولیس کم از کم اس شخص کو ہی گرفتار کر لے جو ویڈیو بناتا رہا بچی میرا خیال ہے جی وہ سارے دو گرفتار تو ہو چکے ہیں جس کی بنیاد میں اگر ڈاکٹر طارق فضل چوزی صاحب کو کوئی اس کے علاوہ حقائق معلوم ہیں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر فضل چوزی صاحب بینگ منسٹر آف فیڈل منسٹر یہ چیپ منسٹر کو ایک خط لکھ دیں کہ حقائق اس کے علاوہ بھی ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس کو پرسون کروں گا سر وہ تو پورٹ تلاش کر رہی ہے اگر تو وہ ویڈیو مل جائے تو وہ پیش کر دیں گے اب یہ تو کام ہے فردر انویسٹیگیشن کے اندر جانے کے بعد ہونے کا کوئی کسی درجہ میں وہاں نگلے جائیں سر میں بریک لینا ہے آپ کی طرف آؤں گا چھوٹس بریک کو بریک باز آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی اجازہ یہ فرمائیے کہ ایسے واقعات کے تداروں کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کے ذہن میں کوئی کنکریٹ قسم کے سلوشنز ہیں دیکھئے میں پہلے تو آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ ایک ہے عمومی طور پہ معاشر کے اندر آگئی کہ جرم کیا ہے اور جرم جو سرزد ہو اس کی سزا کیا ہے اور سزا بھی ایسی کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے اگر ہم اپنی بین الاقوامی جو انجیوز ہیں ان کے تحت یہ کہیں کہ یہاں پر میجر پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو واقعہ کسور کے اندر ہوا ہے اس کو اگر میجر پنشمنٹ نہیں دی جاتی تو اس کے نتیجے کے اندر یہ اس کی کوئی حوصلہ شک نہیں ہوگی جرائم میں اضافہ ہوگا پہلی تو یہ میجر بات ہے دوسرا یہ ہے ایک ہوگیا سر میجر پنشمنٹ میجر پنشمنٹ میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو قوانین ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کہاں کہاں جھول ہے کہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں پھر یا تفتیش میں نکل جاتے ہیں یا زمانت پہ نکل جاتے ہیں اگر وہاں نہ نکل سکیں تو پھر آپ کا عدالتی نظام ایسا ہے کہ جو دعیت کے نام کے اوپر یعنی ہارڈنڈ کرمنلز کو جہاں پر یعنی اگر دعیت کا قانون قرآن پاک کا قانون ہے تو اس کے اندر یہ یعنی شرط فقہ کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر ریاست انٹروین کرنا چاہے وہ انٹروین کر سکتی ہے اس قسم کے ایشیوز ہوتے ہیں یا صاحب اس میں دعیت نہیں لگ سکتی میں وہ اس میں دعیت کا تو سوالی پیدا نہیں کرتا یوروی اس قسم کا اس کو کون معاف کرے گا دیکھیں چوئی صاحب میں ایک واقع کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو لوپ ہولز کی بات کر رہا ہوں اس کو ختم ہونا چاہیے اور آخری بات یہ ہے کہ اگر حکمران یہ چاہیں اگر انتظامیہ یہ چاہے اگر یہ پولیس چاہے اور ان کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہو تو پھر انصاف کے قریب ترین پہنچا جا سکتا ہے بہت اچھا بہت اچھا معافی صاحب فرمائیے گا کہ کیا سولوشنز ہیں دیکھیں میں کسی ایک کیس کے حوالے سے بات نہیں کروں گی جب یہ ایک ایشو ہے جو کہ بہت سی ایس ایشو ہے اس ایشو کے حوالے سے میں یہ چاہوں گی کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اسی ٹینیور کے اندر یہ نیشنل پلان آف ایکشن کو ریویو کرے اور اس کے بعد اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا کوئی بندوبست کر کے جائے تاکہ جب نئی حکومت آئے اور اللہ کرے انہی کی حکومت ہو میری تو نیک خواہشات ہے ان تمام پارٹیوں کے ساتھ کہ تمام صوبوں میں انہی کی حکومتیں آئیں گی انشاءاللہ تو پھر یہ سب لوگ اس کے اوپر مل کر ایمپلیمنٹ کریں ماریہ صاحبہ آف فرمائیے گا جی کیا سلوش ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں ان کو سائملٹینیسلی کرنا پڑے گا اور جہاں ہم جو بھی ہوتا ہے اندر گرمنٹ اس کی تعریف کرتے ہیں کاموں پہ اچھے کاموں پہ وہاں پہ جب تنقید کی جاتی ہے تو اس پہ ڈیفینسیب بھی نہیں ہونا چاہیے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں پولیس سسٹم اگر آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ اس کو ڈیپلیٹرسائز کرنے کی ضرورت ہے which is very important so that people who are able وہ اپنا کام کر رہے ہوں اور پہ ایک چیک ان بیلنس ہوتا ہے how do you know that something right is being done or something wrong وہ کنیکشن ساتھ ہی آپ کو اپنا ایڈکیشن سسٹم سیکھ کرنا پڑے گا بہت سے ٹیبوز کو آپ ختم کریں یہ ٹوز ہیں جس what you are doing the media and سوشل جو پلاتفورم these are ٹوز جن کو ہم use کر سکتے ہیں آگاہی کے لیے اور اپنی جو ایڈکیشن میں ڈپریوٹی ہے نی جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میڈیم وہ ختم کرنا پڑے گا اور بے سے بندوق نہ ہمارے قائدوں میں نہ ہو تو ایڈکیشن ساتھ ساتھ بہت عصد تک بے سے بکری رہی ہے تو ہم بکری بن گئے تارک صاحب ذریعہ یہ فرمائیے گا کہ آپ تو اسلام آباد کے انچارج بھی ہیں تو کم از کم اس قسم کی جو ایڈکیشن ہے آپ اسلام آباد کے سکولز میں ہی نافذ کر دیں کہ وہاں پہ ایک دن بچوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے مہینے میں ایک بار کم از کم میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں چوئی صاحب کہ ہمارے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بچوں کو بتایا جائے جو آپ نے بات کی میں اسے ریپیٹ نہیں کروں گا بچوں میں ایویرنس لے کے آئیں میں تو کہوں گا کہ والدین میں بھی ایویرنس لے کے آنی چاہیے ہمارے ملک میں جہالت کتنی زیادہ ہے اور ایک بات ایک بڑا جملہ جو اس پرگرام میں پچھلے پرگرام میں میں آپ کے پرگرام میں دورانا چاہوں گا وہاں بھی یہ کہا گیا اور ساحل کے جو ہمارے میڈم آئے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بچوں کو یہ والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ خطرہ اجنبی لوگوں سے زیادہ ان لوگوں سے ہے جو بچے کے ساتھ کسی نے کسی والدین سے ملتے ہیں یہ آج کل کے دور میں ایویرنس بچوں کو بھی دینی چاہیے کریکلم میں بھی دینی چاہیے بردین سے تھن لائن ظاہر ہے ایک حد جہاں تاک ان کی ضرورت ہے وہ انہیں پتا ہونا چاہیے اور میں آخری جملہ میں ضرور کہوں گا جن کے اندر یہ ٹیرینسی ہوتی ہے کہ انہوں کو میس انڈل کر سکتے ہیں دس پرسنل لوگ ریپورٹ کرنا چاہیے میں آخر باقے کر رہا ہوں کہ صرف چونکہ اس واقعے کی بات سب سے زیادہ ہوئی ہے ہو رہی ہے اس واقعے کا تین مہینوں کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہے اسے کمپلیٹ کریں سریں آمیں سے فانسی ہو جس طرح آج بچی کی تصویریں آ رہی ہیں وقت موگے اس کی جھولتی ہوئی آج بھی تین مہینوں تک لٹکنی چاہیے چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی میسید دینا چاہتا ہوں کہ کائنات بھی ایک بچی ہے اسی شہر میں ہے اور اس کی حالت اس بچی سے بھی زیادہ بری ہے کیونکہ یہ تو دنیا سے رخصد ہو گئی وہ ابھی تک حیات ہے اس بچی میں بھی توجہ دیں اور اتنی توجہ دیں جتنی آپ اس فوسودہ بطیوے دیتے ہیں تاکہ وہ بچی بہال ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانہوں کے ہر قسم کی مسئیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ موسیقی